شام ہو گئی اباس نے آیا نوے دسویں محرم کو جو ہے وہ اپنا تبدیل کرتی ہے اپنا آپ یہ جانتے ہیں سید اجمل حسین نکوی صاحب سے اور انہی سے جو ہے اس تسبیح کی تبرکات اور براکات جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اسلام علیکم اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ تسبیح جو ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ تسبیح میں جب کربلا وقتاً فقتاً تین دفعہ شد گیا ہوں تو وہاں سے جو تیزی تبرکات لیتا تھا اس میں یہ تسبیح پہلے تو ہمیں اس کا بالکل نہیں علم تھا تو بعد میں پتا چلا کہ یہ دانے دس محرم کو خوش سرخ ہو جاتے ہیں تو یہ وہاں کی مٹی کی خاصیت ہے کربلا کی اس کو خاک شفا کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی مرض کے لیے استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محربانی سے اس مٹی سے شفا ہوگی اور یہ آزمودہ چیز ہے کیونکہ میں نے اپنے میرے پوتے کو مسئلہ بن گیا تھا تو جب اس کو چٹائی تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور کافی عصرہ ہو گیا اور جس جس نے بھی یہ مٹی وہاں کی خاک شفا چاٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے اس کو کہا ہی خاک شفا جاتا ہے اور یہ تسبیح جو ہے یہ بھی اس وہاں کی مٹی سے بنی ہے اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں تھا لیکن جب یہ دس محرم کو سرخ ہوئی تو پھر پتا چلا لیکن جو تسبیح خلیفہ صاحبان کے پاس ہے اس میں جو دانے ہیں چار یا پانچ وہ خون باقیدہ گردش کرتا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ یہ چند دانے جو ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں دس محرم کو جسنا کہ آج آپ دیکھیں اس میں بہت کم نظر آئے گا کہ سرخی مال نہیں لیکن دس محرم کو یہ صرف ایک دانہ ہے جو کہ زیادہ سرخ ہے لیکن یہ بھی اس طرح سرخ نہیں جسنا کہ خون ہوتا ہے اور یہ جب دس محرم کا دن ہوگا اس دن یہ ساری تسبیح میں مختلف جگہ پر دانے سرخ ہو جائیں گے دس محرم صبح سے یہ سرخ ہوتی ہے یا کوئی ایک مقصوص یہ آگے بارہ ایک بجے کے بعد ملہ جو ہے ہم اس کی زیارت کچھ لوگ یہاں آتے ہیں میرے گھر پر زیارت کرتے ہیں اس وقت یہ سرخ ہوئی ہوتی ہے صبح کے وقت تو ہم دیکھتے نہیں جب دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ سرخ ہوئی ہوتی ہے یہ کب زیادہ سرخ ہوتی ہے دس محرم کو دس محرم کو کس طرح ایک بجے کے قریب جو شاہر کا وقت ہے اس وقت یہ سرخ ہوتی ہے ایک بجے کے قریب یہ سرخ ہوتی ہے اور خلیفہ صاحبان پاکستان کے اندر ایسی کتنی تسبیح ہے تسبیحوں تو لوگوں نے کہیوں نے دعوے کی ہیں لیکن وہ تسبیح جو تسبیح خلیفہ صاحبان کے پاس ہے ایسی تسبیح پاکستان میں کسی کے پاس نہیں نہیں ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ خون گردش کرتا ہے اگر آپ کبھی جا کے وہاں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ باقاعدہ خون گردش کرے یہ جو میرے پاس تسبیح ہے اس میں جگہاں جہاں 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 دانے سرخ ہیں وہ ہی ہوتا ہے گردش نہیں کرتا لیکن سرخ ہو جاتی ہے یہ کافی زیادہ جو خلیفہ صاحبان کے پاس ہے اس میں باقاعدہ خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے اور یہ آج شریح میں تو سمجھنے کے چالیس پچاس سال سے وہ تسبیح کی زیارت کر رہا ہوں اب تو خیر میں دو تین سال سے نہیں گیا لیکن پہلے ہمیشہ میں گیا ہوں اور تسبیح کی زیارت کی ہے اس میں باقاعدہ صاف نظر آتا ہے کہ خون گردش کر رہا ہے جی بالکل آپ نے سید اجمل حسین نکوی صاحب سے سنا کہ یہ جو تسبیح ہے یہ دسویں محارم جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے باقاعدہ اس کے اندر خون جو ہے وہ نظر آتا ہے اور یہ خاک شفا ہے اور ایسی ہی ایک تسبیح جو ہے وہ لہور میں خلیفہ صاحبان کے پاس ہے جس میں باقاعدہ جو خون ہے وہ گردش کرتا ہے اور یہ خون کی جو گردش ہے اور جو تسبیح کے سرخ ہونے کا جو ٹائم ہے وہ اثر کے وقت ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا اس وقت یہ تسبیح جو ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے اور اس کو خاک شفا بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو چون لیا جائے اور اپنے ہونٹوں سے اس کو لگا لیا جائے تو کسی بھی قسم کی جو بیماری ہے اس سے نجات ملتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نے گہبان لگیا سن